اسلام علیکم دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی لوگ خیرے سے ہوں گے آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے شیئر بھائی کی ایگزیکٹ لوکیشن کے بارے میں شیئر بھائی کی حوالے سے جو بھی نئی اپڈیٹ آئے ہیں سارے باتیں اس ویڈیو کے اندر شیئر کرنے والا ہوں لازمی اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے ضرور آپ لوگاں بینے سکپ کرے دیکھے تو ویڈیو کی اپڈیٹ جو بھی ہے سمجھ میں آجانے والی ہے چلیے دوستان آپ اگر چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرپ کر دیجئے ساتھی ساتھ بھی لیکن پر پر کلک کیجئے کیوں کہ شیئر بھائی کی حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹ ہے سارے اپ ڈیٹ سے اس چینل پر شیئر کرنے والا ہوں اور اس ویڈیو کو ابھی سے ایک لائک کر دیجئے اور جو ہے تو ساتھی ساتھ شیئر بھائی کے لیے پیار آسا کامنٹ ضرور کر دیجئے کیوں کہ جو بھی بندے اپنے ویڈیو کے نیچے کامنٹ کرتے ہیں ان سبھی بھائی پہنوں کو دل سے شک برا کہنا چاہ رہا ہوں چلیے ابھی زیادہ باتیں نہیں ویڈیو سٹارٹ کر دیں آج ہے دیکھئے جنور کے اٹھرہ تاریخ جنور کے اٹھرہ تاریخ دین پورے دو سو اکتیس دن مقمل ہو چکے ہیں شیئر بھائی کے اگزارٹ لوکیشن کے بارے میں جاننے سے پہلے شیئر بھائی کے پاس ابھی باقی ہے سو ایک سو پائنتیس دن یا چونتیس دن کچھ باقی ہے شیئر بھائی کے پاس ابھی شیئر بھائی کا اگلا سفر دیکھئے بہت ہر دن پچاس کلومیٹر سے زیادہ ہی تائی کرنے کا ہے کیونکہ شیئر بھائی کے پاس وقت تو بہت کم ہے نا اس کی وجہ سے ابھی پانچ ہزار کلومیٹر سے زیادہ ہی شیئر بھائی کو سفر تائی کرنے کا ہے اس کی وجہ سے شیئر بھائی ابھی ذرا سپیڈ وڑھانا پڑی گا اب جو تو شیئر بھائی کے حوالے سے جو بھی اپ ڈیٹس آ رہے ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے جو اسے تھوڑے یوٹیوبرز بتا رہی کہ شیئر بھائی پاکستان میں انٹری کر چکی ہے شیئ جو بھی ہے شیئر بھائی خود آن لین آ کر بتانے والے ہیں جو اسے ان کے چینل پر تافتان باوٹر پہنچ جاتے بھی اس تاریخی دن بول کر بتائی تھے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی ان کی اپ ڈیٹس ہی ہوتی ہے یا ہم لوگ بھی ہم کیا بتائی تھے وہ تو شیئر بھائی کا سفر شروع نے ہوا انڈیا کے اندر ہی موجود ہے بلکہ کیا انہیں کہا ہے کہ ابھی آگے چل کر مال ہونے والا ہے ہما کو جو بھی اپ ڈیٹس ملتی ہے ہما جو ان کو ملتا ہے اس کے حساب سے ہ ہم لوگ ویڈیو بناتے ہیں وہ بندوں کو جیسے اپ ڈیٹ ملا وہ بندے ویڈیو بناتے ہیں مر جو دونہ کا یہ کی مقصد ہے کہ شیئر بھائی کا سفر جل سے جل شروع ہونا ہر ویڈیو میں ہم لوگ بھی یہی بات بتاتے کہ شیئر بھائی کے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کریے بول کر وہ لوگ بھی وہی بتاتے ہیں مر اتنا یہ ہے کہ شیئر بھائی کا سفر وہ لوگ بتائی کے خفیہ طریقے سے شروع ہو گیا ہے شیئر بھائی پاکستان کے اندر موجود ہے شیئر بھائ ایک ہی دن کمپلیٹ کر کے تافتان بارڈر پہنچ کر وہاں سے ویڈیو داننے والے ہیں بلکر بتائے تھے اگر ویسا نہیں ہوا تو وہ بھائی جو پاکستان کے ہے وہ بھائی یہ بات بھی بلے کے اگر ویسا نہیں ہوا تو میرا چانل ڈیلیٹ کر لے تم بلکر وہ بھائی بتا چکے ہیں ان کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا کیونکہ اپنے سے عمر میں بڑے ہیں اپنی عزت کرنا چاہیے جو ان کو انفو دیا جاتا ہے وہ انفو کے حساب سے ہی وہ بھائی بھی ویڈیو بنائیں وہ بھائی کو غلط بلکر اپنے ہو سکتا ہے وہ بھائی بھی سچ ہو سکتے ہیں اب جو بندہ ہمارے کو بھی اپ ڈیٹ دیتا ہے ان کے اوپر بھروں سے ہی ہم ویڈیو بناتے ہیں جو اپ ڈیٹ ملا ہے وہ ہی اپ ڈیٹ آپ لوگوں سے شیئر کرتے ہیں اتنا تو یہ ہے کہ شیاب بھائی کا سفر شروع نے ہوا ہمارے انفو کے اندر جتنا بھی بتا جا رہا ہے شیاب بھائی کو ابھی پاکستان کی طرف سے ٹرانزیٹ ویزا ہی نہیں ملا ہے ٹرانزیٹ ویزا ملنا اتنا آسان کام نہیں ہے کیونکہ ابھی آپ لوگ ذرا سنچیں انڈیا پاکستان ایسے ہی حالات ہے کہ جو ایک دوسری کی کنٹری فرنڈلی کنٹری نہیں ہے اس کی وجہ سے جرہاں وہاں کا ٹرانزیٹ ویزا ملنے میں لیٹ ہو رہا ہے آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں انڈیا پاکستان کے بارے میں کئی سا رہی تھا دو دیش کے گورنمنٹ بھی ایک دوسری کی نیچ ہمتی اس کی وجہ سے ہی جارہ ٹائم لگ سکتا ہے ہو سکے تو شیاب بھائی اگلا پلان چینج کر سکتے ہیں بول کر سننے میں آرہا شیاب بھائی خود سامنے آ کر اپ ڈیٹ دینے والے تھوڑا صبر کرنا پڑیں گا انشاءاللہ اور جو اسے ہم لوگ ہر روز ویڈیو کیوں بناتے ہیں بول تو ہمارا صرف اور صرف ایک ہی مقصد ہے کہ شیاب بھائی کے بارے میں جو بھی اپ ڈیٹ دے رہا فیک نیوز نہیں پھیلانا بول کر ہی ہم لوگ ہر روز ویڈیو بناتے کیونکہ ہم یہ کام کر لیتے ہیں بہت دوسرا کام آبی رہتے ہیں ہمارے ہوئی ہے یہ کام نہیں رہتا ایک ویڈیو بنانا بول تو کافی ٹائم لگتا وہ ہم جا کے آ کے پھر شام میں ریچرچ کر کے وہ بھائی لوگوں سے بات چیت کر کے کیا ہے اپ ڈیٹ کیا نہیں بل کر بات کر کے پھر ویڈیو ایڈیٹ کر کے اس کو بنا کے اپلوڈ کر کے اس وقت مسئلہ رہا تھا ہم لوگوں کو کیا ہے کیسے لیے بنا رہے ہو رہے ہو تو ویڈیو سے شیہ بھائی کے محبت میں بنا رہے ہیں کیونکہ شیہ بھائی کے بارے میں جو بھی جان کری دیتے ہیں جنیون دینا والکر وہ بندے دے رہے ہیں جو پاکستان کے وہ لوگ بتا رہے ہیں پاکستان میں سفر جاری ہے کی طرح سے سفر کے بارے میں صحیح انفرمیشن دینا جاری ہے بول رہے ہیں چلو ٹھیک ہے جاری ہے تو اچھی بات ہے نا اور تھوڑے بندے ایسا نیوز پھیل آ رہے ہیں کہ شیہ بھائی گھر واپسی کر دی ابھی سفر نہیں کرتے بول کر بتا رہے ہیں یہ غلط بات ہے نہیں ایسی نیوز پھیلانا غلط بالکل غلط ہے چاہے وہ انڈیا میں رہو شیہ بھائی پاکستان میں رہو ایسی نیوز دے دیئے ہیں پبلک کو ایسا گمراہ مت کر رہی ہے کیونکہ شیہ بھائی گھر کو چلے گی بول کر اگر شیہ بھائی پاکستان کے اندر ہے بولو تو بھی خوشی کی بات ہے نا ہم سب کو وہی تو چاہیے شیہ بھائی کا سفر جل سے جل شروع ہونا بلکر ان کا سفر آپ دیکھنا بلکر ہی ویٹ کر رہی اتنے دن سے اور کیا سوچے تھے آپ ان سو بھی لوگ بولو تو شیہ بھائی کے سفر کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے بھی خوبصورت نظارے وہاں کے منظران دیکھنے کی خواہش تھی ہم سب کی بھی ایک بندہ انڈیا سے پاکستان جا کر وہاں کے نظارے بھی ان کے ساتھ ہی ساتھ ہم کو دیکھنے کو ملتا بلکر اور کیا کرتے ہیں ابھی خفیہ ترکی سے سچ میں خفیہ ترکی سے شیہ بھائی چلے گئے تو وہاں کے نظارے دیکھنے کو نہیں ملتا ہے پھر کبھی تو انشاءاللہ کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے ذریعے سے دیکھ سکتے ہیں مہر شیہ بھائی کا سفر تو شروع ہو چکا ہے بلکر وہ بھائی لوگ بتا رہے ہیں کتنا سچ ہے کتنا جھوٹ ہے ابھی آنے والے دنوں میں معلوم ہونے والا ہے تھوڑا سبر کر لیں گے سبر کے ساتھ شیہ بھائی کے لئے دعا کریں گے زیادہ سے زیادہ اور شیہ بھائی خود بتائی کہ میرے لئے زیادہ سے زیادہ دعا کیجئے آپ لوگوں کے لئے مکہ مدینہ پہنچ کروں وہاں پر دعا کروں گا سپیشل دعا کروں گا بلکر بتائیں جو بھی بندے میرے سے جو اس سفر کے سٹارٹنگ سے ختم میں ختم ملا ہے جو بھی بندے آ کر ملے اور جو بھی بندے ویڈیو دیکھ کر گھر بیٹے کا دعا کرتے ہیں ان سبھی بھائی بھائیوں کو بھی ساری امت کو ساری کائنات کے لئے دعا کرنے والا ہوں بلکر شیہ بھائی خود بتائیں ابھی اس ویڈیو کے اندر اپ ڈیٹ کیا ہے بلکر شیہ بھائی کے حوالے سے بہت ہی جلد ایک ویڈیو آنے والا ہے بلکر ہمارے انفو کے حساب سے بتائیں جارہا تھوڑا سبر کر لیں گے ہمیں اور جو ہمارے انفو کے حساب میں یہ بھی بتائیں جارہا کہ شیہ بھائی کو ابھی تک بھی پاکستان کا ویڈا نہیں ملا بلکر ہی بتائیں جارہا دیکھتے ہیں کیا ہونے والا ہیں ابھی پاکستان کے نیوز کے حساب سے دیکھا گیا تو شیہ بھائی کا سفر دو دن کے اندر اندر کمپلیٹ ہو جانا تافتان باڑرو پہنچنا ابھی کیا سچ ہونے والا ہے کیا جھوٹ ہونے والا ہے ابھی آگے چل کر مانو ہوتا ہم بھی ایک دوسرے بندے کے بھروسے پہ ہی ویڈیو بنا رہے ہیں ہم خود کے آجا کے پرسنل سے شیہ بھائی سے بات کر کے شیہ بھائی کے ساتھ رہی کیا ہے ایسا ویڈیو نہیں بنا رہے کیوں کہ ہماری بھی اتی پہنچ نہیں ہے کہ شیہ بھائی کے پرسنل فون کری ستا ابھی شیہ بھائی کو ہی معلوم یا اللہ کو ہی معلوم شیہ بھائی کا ایکزیک لوکیشن ابھی اگر انڈیا کے اندر ہے تو بھی شیہ بھائی کا ایکزیک لوکیشن کہا ہے کسی کو بھی نہیں معلوم کیونکہ کوئی بھی نہیں بتا سکتا اگر پاکستان کا بھی بندہ نہیں بتا سکتا ہے نہ انڈیا کا بندہ بتا سکتا ہے صرف اور صرف وہ شیہ بھائی جانتے ہیں وہ اللہ ہی جانتا ابھی شیہ بھائی کا ایکزیک لوکیشن کے بارے میں تو آپ ایک جیٹ لوکیشن کے بارے میں چھوڑ کے ذرا ادھر سے ہٹ کے وہاں سے دماغ اپنا ہٹا دینا چاہیے جو بھی اپ ڈیٹ آپ نے مر رہے ہیں انشاءاللہ بہت جلد شیعہ بھائی کے طرف سے اچھی اپ ڈیٹ آنے والی ہے بول کر تو سنیا میرا مہر آپن سبھی لوگ زیادہ سے زیادہ شیعہ بھائی کے لیے دعا ہی کرتے رہنا چاہیے ابھی کیونکہ شیعہ شیعہ بھائی کو لے کر بہت سارا کنفیشن ہے اس یوٹیوپر مہر ایک بات تو سچ ہے کہ شیعہ بھائی کا سفر رہیں گا تو سامنے کی طرف اگلے جوہ سے مکہ مدینہ کے طرف ہی رہیں گا نہ کہ ان کے گھر کے طرف ریٹن جانے والوں میں سے نہیں ہے یہ شیعہ بھائی خود اپنے پرسنل جوہ سے افیشیل ان کے چانل پر آکے بتائے تھے تو اپنے ویٹ تھوڑا سبر کر لینا چاہیے جو بھی معاملہ چل رہا ادھر بھی سپورٹ کر دیجئے ادھر بھی سپورٹ کر دیجئے جو بھی چل رہا معاملہ آپ سنیے تھوڑا سبر کر لیجئے کیونکہ جتنا آپ لوگوں کو کنفیشن ہے اتنا ہی ہم لوگوں کو بھی کنفیشن ہے ایک ایک بار سوچے تو ایسا دیکھتا شیعہ بھائی سچ میں پاکستان چلے گئے کیا بھول کر پھر سوچے تو کوئی نہ کوئی بندہ تو ایک تو فوٹو اپلوڈ کر دیتا کیونکہ آج کل آپ سبی کو معلوم ہے انٹرنیٹ کا دور ہے ہر بچے بچے کا موبائل ہے کوئی نہ کوئی بندہ تو ایک فوٹو یا ویڈیو کلیپ شیعہ بھائی کا لے لیتا بھول کر پھر وہیسا بھی ڈاؤٹ آ رہا اگر انڈیا میں رہے تو شیعہ بھائی اتنے دن سے اتنا یہ سب جانکاری ان کو بھی معلوم ہری کہ شیعہ بھی کے بارے میں اتنا کنفیشن چل رہا پھر اس سے پہلے انسٹاگرام پر جو فیک نیوز آئے تو بتا دیئے تھے ویسا یہاں آکر کوئی کیوں نے بتا رہے بول کر یہ بھی ڈاؤٹ آ رہا دو طرف کے بھی ڈاؤٹ آ رہے ہم لوگ بھی جائیسا تم لا کنفیشن ہے ویسا ہی ہم بھی کنفیشن ہے مار اتنا فرق ہے کہ ہم لوگ جو انفو دیا جا رہا ہوں ان کے بھروسہ بھی ہے آپ لوگ تک جو بھی معاملہ ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہے آپ لوگوں تک شیئر کر رہے ہم لوگ مار اتنا یہ ہے کہ شیعہ بھی کے لیے آپان زیادہ سے زیادہ دعا کریں گے انشاءاللہ تعالی ابھی چلیے شیعہ بھی کے لیے دعا کرتے ہیں اپن یاللہ شیعہ بھی کے صفر میں آسانی عطا فرما یاللہ شیعہ بھی کے شیعہ نے تندرستی عطا فرما یاللہ شیعہ بھی رکا بٹیان رہے اس کو دور عطا فرما یاللہ اس ویڈے کو جتنے بھی مسلمان بھائی بھائی نے دیکھ رہے ہوں ان کو بھی اور ہم کو بھی عمرہ اور حج نصیب عطا فرما آمین سمہ آمین کام ایڈ باکس میں آمین لکھ دیجئے کیونکہ کسی نہ کسی کی دعا خوبل ہو سکتی ہے چلیے ابھی میں یہ فائنل بار بتانا چاہوں شیعہ بھائی کا ایک جاک لوکیشن کے بارے میں تو کسی کو بھی نہیں مانوں نہ انڈیا کا یوٹیوبر بتا سکتا ہے شیعہ بھائی اس وقت تو فلال کہاں پر ہے بھول کر کسی کو بھی پتا نہیں ہے ابھی آنے والے دنوں میں چند دنوں کے اندر اندر مالوں ہونے والا یا اگر سے وہ پاکستانی یوٹیوبر بتا رہا نا دو دن کے اندر اندر مالوں ہوتا بھول کرو یا وہ بندہ سچ ہے تو وہ ایسا مالوں ہوتا نہیں بھولو تو ہم سچ ہے بھولو تو تھوڑا سبر کرنا پڑتا شیعہ بھائی خود لائیو آ کر بتانے والے ہے تھوڑا سبر کر لیجئے اتنے دن سبر کرے آپن ساڑھے تین چار مائنے سے اور ایک ہفتہ ایک ہفتہ بھی نہیں سمجھو چند دن آپن سبر کر لیے تو انشاءاللہ تعالی شیعہ بھائی خود لائیو آ کر آپ لوگوں کو ساری اپ ڈیٹ بتانے والے ہیں اور شیعہ بھائی کے ساتھ اپنے شاہ امام صاحب بھی آنے والے ہیں لائک بول کر سنیں میرا چھلیے دوستوں اب اس ویڈیو میں اتنے پھر ایک نئی ویڈیو میں ملاخت ہوں گے جب تک اللہ حافظ ہمیں یادہ کیے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھئے گا ضرور